السلام علیکم میں ہوں عبدالسطہ شیخ آپ کو تعلیمی اور معلوماتی چینل دگین فلنالے چینل میں پشاہ مددی ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لئے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل کو آل پر سلیکھ کریں ویڈیو کو لائک کریں کمس کریں اور شیئر کریں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ سلسلہ ہے ہمارا سیلف اسٹیڈی یا ہوم لرننگ جس میں ہم جماعت رسمی یو دوسلیس کر رہے ہیں آج جو ہمارا سبک ہے اس کا عنوان ہے تاشتر اس سبک کو سر سید احمد قان نے تحریر کیا ہے سب سے پہلے ہم سبک کے مشکل الفاظ کی طرف چلتے ہیں پہلا لفظ ہے تاثر مطلب بیجا طرف تاری بدترین مطلب نہائیت خراب خسلت مطلب عادت کارت مطلب طبع یا برباد متعصف مطلب تحصف کرنے والا جتلانا مطلب ظاہر کرنا متنبہ مطلب حبادار کرنا دیدہ دانستہ مطلب جان بوجھ کر محروم مطلب ناکام یا نا امید بدگمانی مطلب شکت یا شبہ ریوڑ مطلب جانوروں کا غول غل مطلب شور یہ تھے الفاظ مانی اب ہم سبق کا قلاصہ کریں گے سبق تحصف سرسید امرقان نے تحریف کیا ہے مصنف لکھتا ہے کہ انسان کی خسلتوں میں سے تحصف ایک بدترین خسلت ہے یہ ایسی بدخسلت ہے کہ انسان کی تمام نکیوں اور اس کی تمام خوبیوں کو کارت اور بربار کرتی ہے تحصف کرنے والا نیک اور صاف نیک اور صاف سے تحصف کرنے والا نیک اور صاف سے خالی ہوتا ہے وہ اکثر اپنے تحصف کی وجہ سے عدل و انصاف سے دور رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ کوئی صحیح اور اچھی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا تحصف انسان کو نیکی اختیار کرنے سے باز رکھتا ہے دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس نے خود ہی تمام کمالات اور خوبیاں حاصل کیو بلکہ ہمیشہ ایک قوم دوسری قوم ایک قوم نے دوسری قوم خوبیاں مگر مگر متحصف شخص ان نعمت اسے محروم رہتا ہے متحصف شخص کو علم ہنر ہنر و فن سے کوئی واقعیت نہیں ہوتی وہ اپنے تحصف کی وجہ سے رفتہ رفتہ تمام دنیا کے انسانوں میں روز بروز زڑیل و فار ہوتا جاتا ہے تحصف کرنے والا شخص اس جانور کی مانند ہوتا ہے جو اپنے گول میں ملا رہتا ہے لیکن نہیں جانتا اس کے بات کیا کر رہے ہیں بل بل کیا چہ چاہتی ہے کمری کیا غل بچاتی ہے بیا کیا بند رہ ہے اور مکھی کیا چن رہی ہے یہ تھا سبق کا کھلا سا اب ہم سبق کی ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں حصال درج دی درج دی سوالات کے جوابات لکھئے علق تحصف کے نقصانات بیان کیجئے جواب تحصف انسان کی نیکیوں اور کوبیوں کو برباد کرتا ہے متحصف شخص بھلائی سے دور اور برائیوں میں گرفتار رہتا ہے وہ علم و ہنر سے محروم اور ترقی کرنے کے بجائے تبہائی اور برباد کی طرف چلتا رہتا ہے اور زلیل اور رخوار ہوتا رہتا ہے ایکسرسائز کا حصہ بے ہے خالی جگہ مناسب ارفعہ سے پر کیجئے نمبر ایک تحصف انسان کو نیکیوں کے خال کرنے سے باز رکھتا ہے خال میں آئے گا حاصل تحصف انسان کو نیکیوں کے حاصل کرنے سے باز رکھتا ہے نمبر دو دنیا کی ہر قوم دوسری قوم سے خال اٹھاتی ہے خال میں آئے گا فائدہ دنیا کی ہر قوم دوسری قوم سے فائدہ اٹھاتی ہے نمبر تین متعصف علم کے علا دجے تک پہنچنے سے خال رہتا ہے خال میں آئے گا محروم متعصف علم کے علا دجے تک پہنچنے سے محروم رہتا ہے خال نمبر چار متعصف کی مثال ایک خال کیسی ہے خال میں آئے گا جانور متعصف کی مثال ایک جانور کیسی ہے ایکسی سائز کا حصہ جیم ہے ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے ہنر جس انسان کے پاس ہنر ہو وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا علم ہر انسان کا علم حاصل کرنا فرض ہے انصاف ہر انسان کو دوسرے انسان سے انصاف کرنا چاہیے ترقی جب قوم محنت کرے گی تو ملک ترقی کرے گا اخلاق اچھے انسان کی پہچان اس کے اخلاق سے ہوتی ہے ایکسرسائز کا حصہ ڈال ہے کم از کم ایسی پانچ باتیں بتائیے جن سے انسان کو بچنا چاہیے نمبر ایک نادان دوست نمبر دو گناہ کے کام نمبر تین جھوٹ بولنے نمبر چار نشا کرنے نمبر پانچ حضور خرچ ایکسرسائز کا حصہ ہے مندج عزیل جملوں کو ماضی سے حال میں تبدیل کر کے لکھئے پہلا جملہ ہے اس کا بھائی دکٹر تھا یہ جملہ ماضی کا ہے اس کا ہم حال بنائے گے اس کا بھائی دکٹر ہے نمبر دو انہوں نے ایک مکان تعمیر کیا ماضی وہ ایک مکان تعمیر کر رہے ہیں حال نمبر تین ہم نے اسے رائے راست پر لانے کی کوشش کی ماضی ہم اسے رائے راست پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں حال نمبر چار آپ جہاں بیٹھے کیا کر رہے تھے ماضی آپ جہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو حال نمبر پانچ وہ کتاب پڑھ چکا ہے ماضی وہ کتاب پڑھ رہا ہے حال یہ تھا آج کا سبق کیس یہ یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کو ڈائک کریں کمس کریں اور شیئر لازمی کریں ویڈیو کو اکھر تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اکھر تک کے لیے ساتھی عبد ستہ شیخ کو اجارت دیں اکھنا بہت سارا خیال لتیگا لہ پیس